پٹنا میں کیا چل رہا تھا وہ دیکھنے کے لئے میں آ گیا تھا روڈ پہ میں نے دیکھا کہ آرمی کی کچھ جوان بھی معاینہ کر رہا تھا اس کے بعد میری نظر یہ بینہ اڑنے والی اللو پہ گئی پھر میں نے دیکھا کہ روڈ پہ کچھ لوگ بہت مستی ہیں بھانگڑا کر رہے ہیں ان کو اتنی تیجی سے ڈھول بجاتے دیکھ میں سمجھ گیا ماحول گرم اور وہاں سے میں نکل گیا مجھے کچھ گھوڑوں والے نے روک لیا اور پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے بہت صحیح ہم کے ساتھ جواب دیا کہ پتا جی میں دوائی لینے آیا ہوں کیونکہ یہ میرے باؤ جی ہیں میں سفے جھوٹ بول کر آگے بڑی رہا تھا کہ ڈی جے والوں نے اپنا ڈی جے بیچ ملا کر میرے جھوٹ کو کالا کرنے کا سوچا پر پھر بھی میں جیسے تیسے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا بھاگ کر میری سانس پھول گئی تھی تو میں یہاں پانی پینے کے لیے روکا پھر میں نے روڈ پر ان مسلمانوں کو بہت اچھا کام کرتے دیکھ ہر ہر مہا دے بول کر وہاں سے نکل گیا پھر میں نے لوگوں کی بھیر اور اتنی اچھی سا جاور دیکھ کر سوچا کہ یہ چل کیا رہا ہے پٹنا میں تب تک مجھے یہ بور دک گیا مہا سی براتری کا ہر مہا دے اتنی بھیر کو ایک ساتھ دیکھ میں خود کو روک نہیں پایا اور مہاینہ کرنے گھوسا تب تک میری نظر اس سکس پہ گئی جو اتنی بھیر میں بھی ڈریم 11 پہ فینٹازی ٹیم بنانے میں پورا بیس تھا پھر اس بھائی کو ڈسٹرپ نہ کرتے ہوئے ہم وہاں سے چپ چاپ نکل گئے یہ دیکھ مجھے اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں ہوا پھر ہم یہاں سے نکل گئے اپناک کا علاج کرانے پھر میں نے سیاکھ ساکھ کالی ماتا کا درسن کرتے ہوئے جائے ماتا دی بول کے وہاں سے آگے بڑھا آگے بڑھتے ہی مجھے نرط کرتے ہوئے بالا جی مہاراج کا درسن وہ جائے بجرنگ بلی بیر بجرنگی کو ایسا نہیں ترکرتے دیکھ مہلاو کا سموہ بھی پاگلو جیسا بھکتی میں جھوم اٹھائے اپنی آنکھوں کا علاج کرانے آگے بڑھی رہا تھا مہاوڈرن جوانے کے ماتا پاروٹی اور مہادیب جی کے درسن پا کے میں ترپت ہو گیا مہا سی براتری کا پرساد بھی ترنوڑا تو میں خود کو روک نہیں پایا اور گھر کے لیے بھی پیک کروا لیا کیونکہ اتنا محنت بھڑا کام کرنے کے بعد بھوک بھی تو لگ جاتا ہے میں پرساد لے کے آیا ہی تھا کہ میں نے دیکھا یہاں دیکھا وہ آپ بھی دیکھو یہ پہلے ہی سے اپنا پیٹ پوجا میں لگی ہوئی ہے